پہلا کوشن دیسہ پر اچھڑکا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کوشن سالپ کرنے سے پہلے ایک فارمولا آپ کے مانڈ میں ہونا چاہیے دوستو یہ سیمپل فارمولا ہے ن ای ایس ڈبلو تو کہنے کا مطلب یہ کوئی نیا فارمولا نہیں ہے آل لیڈی آپ کو پتا ہوگا کہ مطلب چاروں دیسہوں کو ہم یہاں پر بول رہے ہیں کہ ن کا مطلب یہاں پر آپ کا کیا ہوگا اتر ہوگا ای کا مطلب پور ہوگا یس کا مطلب دچھڑا اور ڈبلو کا مطلب پسیم ہوگا تو آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر کوشن میں جو ٹاپ پہ دیسہ دیا رہا ہے کہ جیسے اسٹارٹنگ میں جو پور دیا گیا تو کوئی دیسہ جو ٹاپ پہ دیا رہا ہے کہ اس کو ٹاپ پر رکھنا ہے اور گھڑی کی طرح یین ای ایس ڈبلو کر کے آپ کو کوشن کلیر کرنا ہے تو یہاں پر جیسے دیا ہے کہ سہر اے جو ہے سہر بی سے پور اپ کی اور ہے تو یہاں پر بی کر دینا ہے آپ کو بی کے پور کی اور جو ہے کیا سہر اے ہے کلیر یہاں پر آپ اے کو کر دیں گے اور یہاں پر آپ کو بتاؤں گی پور کا مطلب یہاں پر آپ کو ای سو کر دینا ہے کلیر تو جیسے کی آپ نے ایک دیسہ ای کلیر ہو گیا دوستو تو آپ کو سوتر میں نے آلڈی بتایا کہ یہاں پر گھڑی کی طرح این این کے بعد ای یہاں پر ایس اور یہاں پر نیچے ڈبلو کر دیں مطبع ایک دسہ سے چاروں دسہ اسپسٹ ہو جائے گی کلیر اب بات آگے پرسن ہوتا ہے کہ سہار سی سے اتر کی اور ہے تو کہنے کا مطبع ایک اے کا ہی یہاں پر پرسن بن رہا ہے کہ سی سے اگر بات اگر بی سے بات کریں گے تو پور پی اور اے ہے سی سے بات کریں گے تو یہ جو اے ہے وہ اتر کی اور ہے اتر کا مطلب یہاں پر دوستو آپ سی سے ایرو مارے گے تو یہاں پر این کی طرح پا رہا تھا کلیر اتر کی سائیڈ میں ہوا کی نہیں اور یہاں پر پرسن اب ہوتا ہے کہ جو ہے سہار سی بی کے جو ہے کس دیسام ہے مطبع بی سے سی کا کمپیرنگ کر رہا تو بی سے سی کا کمپیرنگ کریں گا کچھ اس طرح سے بی اور سی کے بیچ سے جائے گا تو ای اور یس کے بیچ میں یہ جو ہے ڈائریکشن جا رہا تو ای اور یس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کیا ہوگا یہ ہوگا آپ کا دچھڑ پورو ہوگا کلیر تو دچھڑ پورو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر سی الٹرنیٹیو آپ کا کریکٹر انسور ہوگا تو بس اتنا ہی دھیان دینا ہے کہ یعنی ایس ڈبلو پسو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد کوششن آپ کو آسانی سے کلیر کر سکتے ہیں تو امید یہاں پر دیکھیں گے سیکنڈ نمبر کا جو کوششن یہاں پر دیا گیا ہے پرسن ہے کہ یہ اے بی کے دچھڑ میں ہے کلیر بی کے دچھڑ میں ہے تو مطلب آپ کو جیسے میں نے ایس ڈبلو بتایا تو اس کو یہاں پر آپ کو ایک کے اندر ماننا ہے اور یہاں پر لائننگ کر دینا ہے مطلب کی بی سے اے جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں دچھڑ کے ڈائریکشن ہے مطلب ایس کو ٹاپ پہ آپ کو رکھنا ہے تو جیسے کی میں نے دیسہ آپ کو کلیر کروایا تھا کہ یعنی اس ڈبلو آپ کو سیٹ کرنا ہے اگر یہاں پر این کر دیں گے این ای اور ایس آلڑی ہو رہا ہے اور ڈبلو یہاں پر کر دیں گے مطلب ایک دیسہ سے چاروں دیسہ کلیر کر لینا ہے آگے پرسن بولتا ہے کی بی کے پورو کی اور جو ہے سی ہے کلیر تو بی کے پورو کی اور مطلب ای کی طرف ادھر آئیں گے تو ہمارا پورو ہو جائے گا تو مطلب یہاں پر ہم نے سی کو رکھنا ہے سی رکھ دیا اس کے بعد پرسن آگے بولتا ہے کی ڈی جو ہے وہ سی کے دچھڑ کے برابر دوری پر مطلب کی سی سیدھا دچھڑ کا مطلب ٹاپ کے اوپر جائیں گے اپر ایس کی طرف جائیں گے اور برابر داریکشن میں کیا ہے ڈی ہے مطلب کی جو اے کے ڈاریکشن سیم ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہم ڈی کو اس طرح سے رکھ دینا ہے ڈی کو رکھنے کے بعد آگے پرسن یہ ہو رہا ہے کی بی کے دچھڑ پور میں کون ہے مطلب کی بی کے دچھڑ پور میں اس طرح سے بی کے دچھڑ پور کا مطلب ہوتا ہے دوستو یہاں پر ایس دیا گیا یہاں پر ای دیا گیا تو اس کے بیچ میں جو دچھڑ پور بھی ہوگا تو مطلب کون ڈی ہے تو جو رائٹ اینسور کی بات کریں گے تو آپ کا ڈی الٹرنیٹیو کریکٹ ہوگا مطب دی ہی کریکٹر اینسور ہوگا اس طرح سے ڈی الٹرنیٹیو آپ کا کریکٹ ہو گیا تو امید کرتا ہو کوششن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیول آپ کو ڈائریکشن یاد رکھنا ہے این ای ایس ڈیبلو اور ٹاپ پہ جو پہلے دیشا دے اس کو ٹاپ پہ رکھنا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں گے تھرڈ کوششن جو تیسرا کوششن یہاں پر دیا گیا ہے کی وائی جو ہے ایکس کے پورپ کی اور ہے تو مطبع ایکس آپ کو ادھر رکھنا ہے ایکس کے پورپ کی اور آپ کو ٹاپ پہ لے جانا ہے یہاں پر آپ کو وائی لکھ دینا ہے اور دیشا جو پورپ کا مطلب یہاں پر ای سو کر دینا ہے اب دیشا کو کلیر کر دیں گے یہاں پر این ہوگا این کے بعد ای ایس اور نیچے آپ کا ڈبلو ہو جائے گا کلیر چاروں دوشا اس پرسٹ ہوگی آگے پرسن ہو ہوتا ہے کہ جو زیڈ کے اتر ہے جو کا مطلب جو فکس ہوگا دوستو مطلب ایکس تو کیا بولا ہے کہ زیڈ کے اتر کی اور ہے تو زیڈ اگر یہاں پر آپ لکھیں گے تو زیڈ کی اتر کی اور مطلب یہ ایرو آپ آئیں گے تیدھر اتر کا مطلب یہ ان کی سائیڈ میں آ رہا ہے تو یہ آپ کا کلیر ہوگا ہے جو یہاں پر پوائنٹ بولا تھا کہ زیڈ اور جو ہے مطلب زیڈ کے اتر کی اور ہوگے اب پرسن ہوتا ہے کہ زیڈ کے دچھر کی اور جو ہے پی ہے تو z کے دچھر کو مطلب یہاں پر z سے آگے جائیں گے yes کی طرف جائیں گے تو p ہو گیا آپ کا p ادھر آپ نے so کر دیا مطلب دچھر کا مطلب یہاں پر آپ نے yes so کیا ہے تو دچھر کی طرف z سے p کو آپ نے انکت کر دیا پرسن ہوتا ہے تو جو y کی کس دشتہ میں p ہے y کے کس دشتہ میں جو ہے p ہے تو y سے p کی طرف آپ ایسے اس طرح سے cross کر کے آئیں گے دوستو تو آپ کو کون سا direction ہوگا تو جیسے کہ یہاں پر yes اور w کے بیچ سے جا رہے ہیں تیسے اور w کے بیچ سے جانے کا تات پر یہ ہو گیا کہ دس چھر پسیم آپ کا correct answer ہوگا دس چھر پسیم correct answer ہوگا جو تو according to alternative آپ کا d alternative correct ہوگا تو مطلب کہ یہاں پر w اور yes سے cross کرے گا بھی اس سے تو w کا مطلب یہاں پر پسیم ہوگیا yes کا مطلب دس چھر ہوگا تو دس چھر پسیم سے ہی تو ہوا تو آپ کا right answer d alternative ہوگا دوستو بات کریں گے 4 نمبر کا پرسن آپ کو بتانا چاہیں کہ اب تک جتنے بھی پرسن میں نے جکر کیا اور total دسہ سے سمبندیت ہے اب دوری سے سمبندیت اس کے آگے پرسنل جکر کریں گے پلیس ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہے ہیں یہاں پر پرسنل کی بات کریں گے ایک بیقتی اپنے گھر سے چلنا پرارم کرتا ہے دوستو اور وہاں اتر کی اور 8 کلومیٹر چلتا ہے مطلب کہ جو اسٹارٹنگ میں دسہ دیا رہے گا میں نے بولا کہ اس کو آپ کو یہاں پر کیندر ماننا ہے اور ایک بیقتی 8 کلومیٹر مطلب اس طرح سے آپ کو دوری ڈسٹنس مان لینا ہے 8 کلومیٹر جاتا ہے اتر کا مطلب ہے یہاں پر N کو سو کر دینا ہے اگر ایک دسہ مل گیا تو چاروں دسہوں کو کلیر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو N E ہو جائے گا یہاں پر S ہو جائے گا اور یہاں پر W ہو جائے گا مطلب کہ میں نے آپ کو الڈی سٹارٹنگ میں بتایا کہ آپ کو N E S W یہ کلاک وی آپ کو دسہ کو سیٹ کرنے ہیں اب یہاں پر پرسن آگے بولتا ہے کہ وہ اپنی بائیں اور گھوم جاتا 6 کلومیٹر چلتا ہے بائیں کا مطلب دوستو N D کلاک آپ گھوم جائیے گا اور جب بولے گا وہ دائیں طرف تو وہ آپ گھڑی کی طرف گھومیں گے کوسن میں یہی آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر بائیں اور گھومنے کا 6 کلومیٹر مطلب یہاں پر 6 کلومیٹر مطلب آٹھ اتنا بڑا کر کے رکھے تو 6 اسے چھوٹا کر دیں گے 6 کلومیٹر یہ جو ہے آپ کا جو ہے بائیں اور گھوم جاتا ہے مطلب انٹی کلاک آپ نے گھوم گیا اور پھر سے دائیں اور گھومتا ہے 5 کلومیٹر دائیں کا مطلب کلاک وائز گھومے گا تو یہ اوپر پانچ چلا جائے گا یہاں پر پانچ کر دینا ہے اب پرسنے بولتا ہے کہ اب وہ کس دیشا کی اور چل رہا ہے مطلب یہ پانچ چلنے کے بعد جو روک گیا ہے دوستو یہ کس دیشا کی اور چل رہا ہے کس دیشا کو اور کا مطلب ین آپ کا ٹاپ پہ ہے تو اوپر ہی جا رہا ہے تو مطلب اتر کی سائیڈ میں وہ بیکتی جا رہا ہے تو ایکارڈنگ ٹو الٹرنیٹی فرسٹ الٹرنیٹی بھی آپ کا کریکٹ ہوگا مطلب کہ وہ بیکتی اتر کی دیشا کی طرف جا رہا ہے تو امید کرتا ہوں کوششن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلتے ہیں جو سو یہاں پر 5 نمبر پرسن کی بات کریں گے تو کہہ رہا کہ جتن چودہ کلومیٹر پسٹیم کیور چلتا ہے مطلب یہاں پر اپنے دیشا سے سمجھت کوششن کیلئر کر دیا آپ دوری سے سمجھت پرسنوں کو جگر کریں گے تو دھیان دیں گے کہ پہلا جو لڑکا یہ چودہ کلومیٹر پسٹیم کیور جا رہا ہے تو آپ کو کیندر بنانا ہے اس طرح سے چودہ آپ کو اس طرح سے چل جانا ہے تو چودہ یہاں پر چودہ کلومیٹر چل گیا چودہ کلومیٹر چلنے کا مطلب اور اس دیشا میں جا رہا وہ پسٹیم میں جا رہا پسٹیم کا تب دبلو کر دیں گے اور دیشا کو سجا دیں گے دوستو ان کر دیں گے اور نیچے پر ان ای ایس کر دیں گے اور دبلو اوپر آلیڈی دیا گیا ہے آپ آگے کیا پرسن ہوتا ہے کہ اس کے بعد تین کلومیٹر ہوا دچھٹیم کیور جاتا ہے دچھٹیم کا مطلب اس کے بعد تین کلومیٹر آپ کا یس کی طرف موپ ہو جائے گا تین آپ کا چل گیا اب پرسن آگے ہوتا ہے کہ وہ پناہ جو ہے جو پورو کی اور دس کلومیٹر چلتا ہے تو پورو کی اور دس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر نیچے کی طرف ایک کی طرف آئے گا تو اس طرح سے آپ چودہ اس سائیڈ میں چلے ہیں تو اتنا آئیں گے تو دس آپ کا یہ دس قبر ہو گیا تو پرسن آگے بولتا ہے کہ بتائیے کہ پرارمی کا استان سوہ کتنی دوری پر ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں اور یہ ڈائریکشن پوچھ رہا ہے جہاں سے آپ اسٹارٹ کیے تھے تو کہنے کا مطلب اگر اوپر ٹاپ پہ تین ہے تو یہاں بھی تین ہوگا دوستو اور یہ اوپر آل ٹوٹل چہودہ ہے تو یہاں پر اس سائیڈ میں دس ہے تو یہ آپ کا جو یہ ہوگا یہ فور ہوگا ادھر فور بچا رہے گا مطلب آدھار تین ہو گیا لنب آپ کا چار ہو گیا تو کارڈ آٹومیٹکلی نکل جائے گا اور نکالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم فور کا ہول سکوائر کر دیں گے پلس تری کا ہول سکوائر کر دیں گے تو یہاں پر سسٹین ہو جائے گا اور تری تیجہ نائن ہو جائے گا مطلب ٹونٹی فائیب جو رہنے پر مطلب سولہ اور نائن کو جور دیں گے تو کیا ہوگا پچیس ہوگا اس کو آٹ کریں گے تو فائیب آپ کا کریکٹ انسور ہوگا دیکھیں گے تو دی آلٹرنیٹیو کا کریکٹ ہوگا دوستو یہاں پر بات کریں گے سکس نمبر پرسن کی تودیا کی سونیا اپنے گھر سے چلتی ہے اور چار کلو میٹر پور کی اور چلتی ہے تو کہنے کا تات پر یہ ہو گیا کہ یہاں پر آپ کو کیندر مارنا ہے اور چار کلو میٹر اس طرح سے پور کی اور چلا دینا ہے تو پور کا مطلب یہاں پر ہم ٹاپ پر ای کو رکھ دیں گے دوستو اور چاروں دشاؤں کو آپ کلیر کر لیں گے تو اس سائیڈ میں این ہو جائے گا یہاں پر این ای ایس اور یہاں پر نیچے ڈبلو آپ پر ہو جائے گا چاروں دشاؤں ہماری کلیر ہو چکی اب آگے پرسن کیا بولتا ہے باتواہ بائیں طرف گھومتی ہے اور چھے کلو میٹر چلتی بائیں کیا مطلب انٹی کلاک یہاں پر آپ ٹاپ سے انٹی کلاک گھوما دیں گے یہاں پر جو ہے چھے چلتی ہے چھے کا مطلب یہ چار آپ چلیں ہیں تو چھے کو تھوڑا سے لمبا کر دیں گے چھے کلو میٹر چلنے کے بعد دوستو وہاں پھر سے داہنے اور گھومتی ہے اور چار کلو میٹر چلتی ہے تو آپ کو بہلے بتایا کہ اگر یہاں پر بائیں گھومنے کا مطلب انٹی کلاک آپ کو گھومنا ہے اور داہنے کا مطلب جب بولے گیا تو وہ کلاک وائز گھومنے تھا تو چار آپ کو ٹاپ پہ ادھر چلے جانا ہے چار کلیر اب یہاں پر اس ٹاپ ہو جانا ہے اب پرسن ہوتا ہے کہ وہاں پرارمبی کے اسطان سے کتنی دوری بھی ہے پرارمبی مطلب یہاں سے سروعت کیا تھا تو یہاں پر پہنچ گیا ہے تو کہنے کا تات پر ہو گیا کہ یہ ڈسٹنس آپ اس طرح سے کاؤنٹ کریں گے تو یہ اوپرالف فور ہو رہا ہے اور اس طرح سے ادھر دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کا فور ہو رہا ہے تو یہاں پر فور اور فور ملا کر کے مطلب کی آٹھ کلومیٹر آپ کا کریکٹر انصر ہو جائے گا تو ایکارڈنگ ٹو آلٹرنیٹیو دیکھیں گے تو سی آپ کا کریکٹر ہوگا تو مطلب کی پرارمبی کے اسطانس ہے اور لاسٹ میں جہاں پہنچا ہے اس کے بیچ کی دوری کی بات کریں گے تو آٹھ کلومیٹر کے لیے سو جو بات کریں گے سیون نمبر پرسن کا تو جو سیون نمبر کا پرسن ہے اس میں دوری اور دیشہ دونوں انبالب ہے تو اچھے سا آپ سمجھئے گا سیم کوشن ہے کوئی دکت نہیں اسے سی جل دوزار چودہ کا کوشن ہے یہاں پر دیا گیا ہے کہ ساردہ نے دس چھڑ کی دیشہ میں چلنا اور پندرہ میٹر چلنے کے بعد تو کہنے کا مطلب جو سردہ نام کی لڑکی وہ دس چھڑ کی اور چلتی ہے تو دس چھڑ کی اور چلنے کا اطاعت پر ہو گیا کہ اس طرح سے آپ نے یہ اندر ماننا ہے اور یہاں پر پندرہ کلومیٹر اس کو دس چھڑ کی اور چلا دینا ہے دس چھڑ کا مطلب یہاں پر ٹاپ پر ایس آپ کو رکھنا ہے جب ایس رکھتے ہیں کہ دوستو تو چاروں دیشہوں کو کلیر کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اس طرح سے اینڈ کر دیں گے نیچے اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ایس اور ڈبل یہاں پر ہو جائے گا بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اسے شروعات پر آگے پرسن بولتا ہے کہ وہ دو بار جو ہے بائیں اور موڑتی ہے اور بار مطلب دو بار پندرہ پندرہ میٹر چلتی ہے تو کہنے کا اطاعت پر ہو گیا کہ بائیں اور موڑنے کا مطلب انتقلاق آپ ایک بار پندرہ اس سے جائیں گے اس کے سمکچ چونکہ یہ بار پندرہ ہے تو یہ بھی پندرہ ہو گیا آپ پرسن کیا ہوتا ہے کہ بتائیے کہ پرارمہ کا اسطحان سے کتنی دوری پر ہے تو اس کو یہاں پر شروعات کیا تھا اور یہاں پر یہ آنت کر دیا مطلب یہاں پر پہنچ چکا ہے تو اگر اوپر پندرہ ہے تو نیچے بھی پندرہ ہوگا تو کہنے کا مطلب جو ڈسٹنس ہوگا وہ پندرہ آپ کا کریکٹر انسور ہوگا اور پھر پرسن بولا کہ کس دیشہ میں ہے تو پرارمہ کا اسطحان سے پوچھ رہا ہے دیشہ تو آپ ایڈھر آئیں گے تو یہ ای کی طرف انڈکیشن کر رہا ہے ای کا مطلب پور تو آپ کا جو کریکٹ انسور کی بات کریں گے دوستو تو آپ کا یہاں پر جو بی ایلٹرنٹی پندرہ پور میٹر پور دیا گیا ہے وہ آپ کا آئیڈ انسور ہوگا مزکار دوستو میں بھی آپ کو ایک بار فیش سے سواگت کرتا ہوں اپنے شینل پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جگر کریں گے ریجننگ کی ایمپورٹنٹ سیپٹر دیشہ پریچھڑ کے سیکنڈ پارٹ میں تو فرسٹ پارٹ آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپسن میں نے لنک دیا وہاں ساپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں تری اسٹیپ مطلب تین ٹائپ کی کوسٹن کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو کے انترگت ہم دو ٹائپ کی کوسٹن کو جگر کریں گے باقی کے جو پرچھائیں سے ریلیٹڈ کوسٹن بنتا ہے سور ادھے اور سور است سے سمبندھت وہ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو میں بتانے چاہیں گے کہ ہم دیشہ کے ناموں میں پریورتن سے سمبندھت پرسنوں کو جگر کریں گے اور جو پاچھوہ ٹائپ ہوگا وہ گھڑی کی دیشہ میں یا بیپریت دیشہ میں مور نہ کہنے کا تاتھ پر یہ ہو گیا کہ کوسٹن یہاں پر جب بولے گا دچھڑا ورث سے سمبندھت تو وہاں پرسن میں آپ کو کلاک وائز چلنا ہوگا گھڑی کی طرف آپ کو چلنا ہوگا اور جب وہاں پر پرسن میں واما ورث سے سمبندھت پرسن ہوگا مطبق وارڈ واما ورث کا استعمال کیا جائے گا تو انٹی کلاک وائز آپ کو چلنے ہوگے مطلب کی گھڑی کی بیپریت دیشہ میں تو پلیز بیڈیو کا ساتھ آپ بنے رہے چینل پر پہلی بار بیجیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں شروعات کرنگ دوستو فرسٹ کوسن سے یہاں پر پہلا کوسن دیا گیا دس سڑ پورو کو اتر کہا جائے اور اتر پورو کو فسن کہا جائے اور آگے بھی یہی پریورتن جاری رہے تو فسن کو کیا کہا جائے گا جب دوستو یہاں پر دو دیشہ دے کر کنورسن تیسری دیشہ کی طرف کرے گا تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا اس ٹائپ کے جتنے بھی کوسن بنے گے یا ڈگری سے سمبند ہیت کوسن بنے گے آپ کو اس طرح سے آپ کو سپیڈ میں بنانے ہیں مطلب کی آپ چار دیشہ مطلب اس طرح سے اینڈ کر دیں گے اینڈ ای کر دیں گے ایس کر دیں گے ڈیبلو کر دیں گے جیسے کہ میں فیگر یہاں پر آلیڈی سیٹ کر رکھا ہوں جب یہاں پر دیوائیڈیشن دوستو کریں گے تو دیوائیڈیشن کا مطلب ہوتا کہ جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اتر اور پورو کے بیچ کی جو دیشہ ہوگا وہ کیا ہوگا اتر پورو ہوگا اور یہاں پر دیوائیڈیشن کی بات کریں گے تو یہ آپ کا پوری طرح سے نبے بنے گا جب دیوائیڈیشن کر دیں گے تو پینتالیس پینتالیس کا بن جائے گا اب اسی پر بیسٹ کوسن کو کلیر کرنے ہیں یہاں پر دھیان سے سمجھیں گے پرس نے دچھڑ پورو کو اتر کہا جائے تو آپ کو یہاں پر بنانے کے بعد یہاں پر دچھڑ پورو تو مطلب کی یہ اندر ہوا compassion ومام کر کے identsے آگے آ کر کے موب ہوں گے تو اچھے سے آپ جو ہے turn ہو پائیں گے تو یہاں پر کہہ رہا کہ دچھڑ پورو کو اتر کہا جائے تو دچھڑ پورو یہاں پر ہے اور دچھڑ پورو کو اتر کہا مطلب یہاں پر اتر تک آپ کھوا جانا ہے تو کہنے کا اطاع پر ہو گیا کہ کتنا انس آپ موب ہوئے یہاں پر پینتالیس ہوا یہاں پر پینتالیس ہوا پاہ جائے ھپس چ unterstützen کا مطلب یہاں پر آپ چلے آئیں گے دھیان سے سمجھیں کہ اترپور کو کچھ کہا جائے تو یہاں بھی آپ 3 اسٹے پائیں گے تو 135 اے مو ہوگئے آپ پرصل کیا ہوتا ہے کہ آپ دھیان میرے رکھیں گے کلاک وائی آپ گھوم رہے تو کلاک وائی سے گھومیے گا انٹی کلاک گھوم رہے تو انٹی کلاک گھومیے گا اب آگے پر سن ہوتا کہ پاس و overturnک کو کیا کہا جائے گا تو پرس ا Pen app ایک اسٹے پور کبر کریں گے تو ایک سو پینتیس آپ کا ہو گیا مطلب آپ ابھی پریزنٹ میں کہاں پر پہنچے ہیں دس چیڑ پورو میں آپ پہنچ چکے ہیں تو جو آپ کا کریکٹ اینسور ہوگا وہ آپ کا یہاں پر سی الٹرنیٹیب ہوگا مطلب دس چیڑ پورو یا پورو دس چیڑ کہا جائے گا دونوں کریکٹ ماننے ہوگا آپ کا تو اس طرح سے جب کوشن بنے گا تو آپ کو آسانی سے سیمپلی بھائی کر لینا ہے یہاں پر سیکنڈ کوشن کی بات کریں گے آپ کو بتانا چاہیں گے دیشا سے پریورتی سمبندھ جو بھی پرسن بنتے ہیں ایسے ہی سالپ کرنا ہوگا آپ کو دیشاوں کو اس طرح سے رکھنا ہوگا سپیڈ میں مطلب کی اتر پورو دس چیڑ اور پسیم اور ڈیوائیڈیشن کر دیں گے دیشاوں کے بیچ میں سجائیں گے مطلب یہاں پر اسے اتر اور پورو کا جو یہ بن رہا ہے یہ سب کیا ہے نبی نبی کا بن رہا ہے دوستو اگر ڈیوائیڈیشن کر دیں گے تو پیتالیس پیتالیس کا بن جائے گا کلیر اس طرح سے آپ دھیان میں رکھیں گے اور یہاں پر پرسن ہوتا ہے کہ دچھڑ کو پورو کہا جائے کلیر تو دچھڑ آپ یہاں پر ہے تو یہاں پر کی اندر سے آپ تھوڑا سے آگے آ کر کے موب ہوگے تو آپ موب ہونے میں آسانی ہوگی تو دچھڑ کو پورو کہا جائے تو کہنے کا تات پر ہو گیا کہ دچھڑ سے پورو پہ چلے آئیں گے پہلا اس ٹیپ تو کہنے کا مطلب یہاں پر پیتالیس آپ نے چلا ونس اگین پیتالیس آپ نے چلا مطلب نبی آپ موب ہو چکے ہیں وہ بھی انٹی کلاک وائز کلیر اب آگے پرسن ہوتا ہے کہ دوستو کی پسیم کو دچھڑ کہا جائے تو یہاں پر پسیم یا آپ پر آلڑی دیکھ رہے ہیں پسیم پر آئیں گے پسیم کو دچھڑ کہا جائے تو پھر نبی آپ گھوم جائیں گے مطلب کے انٹی کلاک گھوم رہے ہیں تو انٹی کلاک ہی آپ گھومے گا اور آگے پرسن ہوتا ہے کہ آگے بھی یہی پریورتن سیم جاری رہے تو اتر کو کیا کہیں گے اب یہاں پر ہمیں اتر کی طرف آنا ہے اور جیسا کہ آپ یہاں پر انٹی کلاک گھوم رہے ہیں آپ کو ونس اگین نبی آپ کو یہاں پر گھوم جانا کیونکہ دو بار نبی نبی گھومے ہیں تو یہاں بھی نبی آپ کو گھومنا پڑے گا کیونکہ کنڈیسن وہی ہو رہی ہے تو نبے گھومنے کے بعد اب آپ کہاں پہنچ گئے ہیں پسیم کی طرف پہنچ گئے ہیں بس دوستو آپ کو یہی آپ کا right answer ہوگا ہے چونکہ پرسن بھولتا ہے کہ اتر کو کیا کہا جائے گا تو اتر سے آپ نبے move ہوں گے تو پسیم کی طرف پہنچ جائیں گے recording to alternative دیکھیں گے تو بی alternative آپ کا correct ہوگا تو سمپل کوششن ہے جب بھی اس طرح سے پرسن بنے گا دشاؤں کے پریورتن سے سمبند تو آپ کو اس طرح سے dividation کرنے مطلب چار دشاؤں یہاں پر ماننا ہے یہاں پر n یہاں پر e کرنا ہے یہاں پر yes کرنا ہے دوستو یہاں پر w کرنا ہے مطلب اتر پورو دس شر پسیم کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان دشاؤں کے بیچ میں ایسا تو یہ نبے انس ہے پوری طرح سے چاروں طرح نبے نبے ہو رہا ہے اب اس کو cut مطلب بیچ سے cut کر دیں گے تو یہاں پر کیا دیا گیا اتر دیا ہے یہاں پر پورو دیا گیا ان کے دونوں کے بیچ کی دشاؤں اتر پورو ہو جائے گی اس طرح سے آپ کو یاد میں رکھنا ہے دماغ میں بسا اور question کو آپ پوری طرح سے آسانی سے clear کر سکتے ہیں simple question ہوئے گھبرانے کی بات نہیں third question کی بات کریں گے جیسے first اور second میں نے بتا same way سے third کو بھی simplify کرنے ہیں یہاں پر figure کو same اسی طرح سے بنانا ہے جب بھی person جو ہے دشاؤں کے پریورتن سے سنبندت ہوگا یہاں پر person ہے کہ اتر پسچم کو پورو کہا جائے اتر پسچم کا مطلب یہاں پر ہم آئیں گے مطلب اتر اور پسچم کے بیچ کی دشاؤں کے انترگت آئیں گے تھوڑی سے آگے آ کر ہم گھومیں گے move ہوں گے تو یہاں پر اتر جو ہے پسچم کو پورو کہا جائے تو اس طرح سے ہم پورو کی طرف چلے آئے اب دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہاں پر 35 45 45 45 مطلب کی 135 آپ نے move ہو چکے ہیں اب یہاں پر اگلا پوائنٹ بولتا کہ دس سیڑ پسچم کو اتر کہا جائے تو دس سیڑ اور پسچم کا مطلب یہاں پر چلے آئیں گے اور clockwise 135 جائیں گے تب ہی آپ جو ہے اتر کی طرف پہنچ جائیں گے مطلب گھڑی کی طرف دو بار آپ نے 135 135 جو ہے کبر کر چکے ہیں آگے یہی پریورتن سیم جاری تھے تو دچھر کو کیا کہا جائے گا یہاں پر دچھر کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں دوستو دچھر کو کیا کہا جائے گا جیسے کہ آپ نے first step میں 135 گئے second step میں بھی 135 آپ نے کبر کیا تو یہاں پر دچھر کو بھی آپ 135 جائیں گے وہ بھی گھڑی کی دی سامنے مطلب یہاں پر 45 ہو گیا اور یہاں پر 90 ہو گیا اور one time اور چلے جائیں گے دیشا سے پریورتن سے سمبندیت پرسن ہوگا تو آپ same بیس سے clear کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں question آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلتے اگلے پرسن 4 نمبر پرسن کی بات دوستو یہاں پر دگری سے سمبندیت پرسن کو آپ جکر کریں گے یہاں پر دیا کہ میں اتر کی اور موک کر کے کھڑا ہوں تو یہاں پر ہم کھڑے ہو جاتے ہوں اتر کی طرف clear اب ہوتا ہے کہ میں 135 دچھڑی دیشا میں موو ہو جاتا ہو جیسے میں نے بتایا دچھڑی دچھڑی دیشا میں چلنا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 45 45 کا ڈیوائیڈیشن کیا گیا ہے اور بیچ سے اتر پور جو آپ پر لائننگ کر رکھا گیا ہے وہ 45 45 کا ڈیوائیڈیشن ہو گیا ہے تو مطلب یہاں پر دھیان سے سمجھیں گے اتر سے آپ کو جانا ہے کدھر 135 تو مطلب یہاں پر آئیں گے تو 90 ہوگا یہاں پر آ جائیں گے مطلب دچھڑ پور میں تو آپ 135 آپ یہاں پر گھڑی کی طرف چل گئے آپ پھر سے بولا کہ اس 45 چل چل گے اس دیشہ پر آپ پہنچ چکے ہیں آگے پر سنو دوستو کہ 225 واما ورث گھوم جاتا ہے مطلب گھڑی کے وپریت آپ گھوم نے ہے مطلب یہاں پر بولا 225 مطلب یہاں سے جسٹ آپ ہو جانا ہے مو ہو نے کا مطلب 45 ہو گیا 90 ہو گیا اور 2 step اور چلے آئیں گے تو 200 پر آپ پہنچ چکے ہیں 200 پہنچ چکے ہیں تو کہ مطلب اتر پسچی میں آپ پہنچ چکے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر اتر پسچی ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوگے اگر نہیں سمجھ میں تو اگل اس پر سمجھے 100 پر سمجھے دوستو یہاں پر ڈگری سے سمبند 5 نمبر پر پر سمجھے رابٹ جس کا مو فسطیم کی اور جاتا ہے تو یہاں پر آپ سمجھے پسچی کی اور آپ کا مو ہے تو یہاں پر آپ پسچی کی طرف چلے آئیں گے کلیر یہاں پر پسچی آپ پہنچ چکے ہیں اور پھر اصن ہوتا ہے کہ گھڑی کی دیشہ میں 120 جاتا ہے تو کہنے کا طات پر ہو گیا کہ یہاں پر آپ آئیں گے دوستو تو 90 ہوں گے 90 کے 35 مطلب 135 انس آپ کا بچے گا تو کہنے کے مطلب یہاں پر 30 قبر کر لیں گے 30 قبر کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آئیں گے تو آپ 45 ہوگا یہ 90 ہوگا اور once اگن چلے آئیں گے تو 135 کہنے مطلب 165 آپ ٹوٹل گھوم چکے ہیں اور یہاں پر ہوتا ہے اس کا مخ کس دیس آ کہنے کے مطلب آپ پر پر دیس پر 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 دیس سی طرح سی تاریخ سی 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 بات کریں گے تو میرا مخ پور کی اور ہے اور میں گھڑی کی دیس میں سو ان سے گھوم تا ہوں تو کہنے کا مطلب پور کا مطلب یہاں پر آپ چلے آئیں گے اور گھڑی کی دیس چین کو لیس کر دیتے ہیں دوست تو ہمارا کیا ہو گا مطلب کی اس سے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر موگ ہوگے تو دس آپ کا یہ قبر ہو جائے گا اور گھڑی کی بریت میں اور یہاں پر ایک سو پینتیس چلے جائیں گے یہاں پر چاہیں گے تو نبی ہوگا اور یہاں پر آئیں گے تو ایک سو پینتیس مطلب ایک سو پینتیس ہوگیا دس ایس ایس چلے ہی ہے تو یہاں پر ایک سو پینتیس ہوگیا آپ پر ایک جو ہے آپ کس دیس کی اور ہے تو اتر پور آپ کا کریکٹ انصور ہوگا تو ایک ایک جگر کریں گے ریجنی کے دیس پریشن کے تھرڈ پارٹ کے بارے میں اپنے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ نہیں دیکھا تو ڈسکیپسن میں لنک دیا وہاں کے سامنگ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے بتانا چاہیں گے جب سوردے سے پریشن اگجام میں بنتا ہے تو آپ کو یہاں پر سور کو مطلب سائن ای کرنا ہے آپ پر این کر دینا جیسی میں سٹارٹ ویڈیو آپ کو بتا تھا ایک دیس سے سارو دیس کو کلیر کر سکتے ہیں این ای 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 سو جیسی جب بنے گا تو کبھی بھی اس میں پور اور پس سی آپ کا انسور کریکٹ نہیں ہوگا مطلب وہ غلط ہوگا اگر انسور آئے گا تو اتر یا تو دچھڑ آپ کا رائٹ انسور ہوگا تو یہاں پر بتانا چاہیں کہ پرسن ہوتا ہے کہ دو رام کی پرچھائیں ٹھیک اس کے بائیں اور پڑ رہی ہے تو آپ کو دھیان دینا کہ کس کی پرچھائیں کس کے اوپر پڑ رہی ہے ایکچولی یہاں پر سیام کی پرچھائیں پڑ رہی ہے اور رام کے اوپر پڑ رہی ہے اور رام کے بائیں طرف پڑ رہی ہے تو یہاں پر پرسن ہوتا رام سور چکی ادھے ہے تو اس کا رام کا جو رائٹ ہینڈ ہوگا اس سیاد میں ہوگا لیفٹ ہینڈ آپ کا اس سیاد میں ہوگا تو چونکہ بائیں طرف ہی پرچھائیں پڑنا ہے تو بائیں طرف کا جو سائن ہوگا یہ ڈاؤن ڈاؤن نیچے ہوگا چونکہ سور ادھے ہوا ہے اور اس سائیڈ میں ہم کیا کریں گے سیاد کو سیاد کر دیں گے اب بات اس پرسٹ ہوگیا کہ سیاد کی جو پرچھائیں ہوگی وہ جو ہے رام کے بائیں ہاتھ پر پڑے گی کلیر تو پرس میں یہی بولا تھا کہ سیاد کی جو پرچھائیں ہے رام کے بائیں طرف پڑھنی چاہیے تو رام کا موک کی سائیڈ میں ہے تو رام کا موک کا مطعہ سامنے چکی تو یہاں پر رام آپ نے سیڈ کر رکھا تو رام کا موک کدھر ہوگا اتر کی طرف آ ہوگا الٹرنیٹیو رکارڈنگ دیکھیں گے تو سی آپ کریکٹ انسور ہوگا یہاں پر دوستو اگر سیام کا موک سے پرس بنتا ہے تو یہاں پر سامنے چکی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کا جو ہوتا ہوگا تو اس طرح سے ہم نے اس پسٹ کیا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آگ اگلے کوششن میں دیکھیں گے تو ہنڈیٹ پرسن سمجھ میں آگا بات کریں کہ یہاں پر ہم سیکنڈ کوششن سیکنڈ کوششن یہاں پر جو دیا گیا کہ ایک دن صبح دس بجے دو میتر ایکس اور وائی نام کے میتر ہیں سمجھ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تو کہنے کا طات پر ہو گیا کہ دس بجے کا مارننگ ہے سور ادھے ہوا ہے مطلب ای یہاں پر سو ہو جائے گا اور یہاں پر یہاں ناب کرنا ہے مطلب چار اگر آپ کو نہیں بنتا تو اگر آپ گیس کرنا چاہیں گے تو اتر اور دچھڑ ہی گیس کرے گے پور اور پاسیم تو کبھی انصور آتا نہیں اس ٹائپ کے کوشن میں تو دھیان سے سمجھیں گے یہاں پر اتنا اچھے سا آپ اسپلین کر سمجھائیں گے کہ ایسی پر سنوتا ہے ایکس کی پر چھائیں جو ہے وائی کے ٹھیک بائیں اور پڑ دھی مطلب کی ایکس کی پر چھائیں ہے اور وائی کے بائیں اور پڑ دھی تو دھیان سے سمجھیں کہ یہاں پر دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر یہاں پر ہم وائی ممبر کو کر دیتے ہیں دھیان سے سمجھ گا مطلب کی وائی نام کا بیکتی یہاں پر کھڑا ہوگا تو اس سائیڈ میں اس کا دائیں ہاتھ ہوگا اس سائیڈ میں اس سائیڈ ہوگا تو پر سپسٹ ہوگیا کہ ایکس کی پر اور مطلب پڑے گی اگر وائی کو اس سائیڈ میں سیٹ کر دیں کی لئے دچھر سائیڈ میں اگر وائی ہوگا تب ہی ایکس کی پر چھائیں جو اس کے وائی طرف پڑے گی اب یہاں پر 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 مکھ کس تیسہ میں ہے تو یہاں پر مطلب اس سائیڈ بات کریں گے تو اتر ہوگا کیونکہ یہ دونوں میمبر سامنے بات کر رہے ہیں تو کئی آپ کو دھیان دینا کہ اگر یہاں پر آپ مالی جی ایکس کو کھڑا کر رہے ہیں ایکس میمبر یہاں پر سٹینڈ ہے تو اس تھرڈ کوششن کی بات کریں گے جو تیسرا کوششن دیا ہے وہ بھی سورو دے سے سمبھل پر سن ہے ایک دن سورو دے کے بس شات دو مطر جو راجیو اور سن جیو ایک دوسرے کے سم مو کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تک لیت تو یہاں پر بات ہوتی سورو دے کا مطلب جب سورو دے سے پر سورو ٹاپ پر کریں گے مطلب ای کو پورو کی طرف اوپر کریں گے یہاں پر این کریں گے جیسے کہ میں بتایا تھا اب بات ہوتی ہیں پر اس ٹائپ پر پر ہوگا تو پورو اور پس کبھی بھی انسور نہیں آتا کہ اتر اور دچھر کی جو ہے پوسیویلٹی بنتی ہے تو یہاں پر آگے ہم پر پر راجیو نے دیکھا کہ اس کی پر مطلب راجیو کی خود کی پر سنجیو کے ٹھیک دائیں طرف پڑ رہی ہے تو کہنے کا پر ہو گیا کہ اگر یہاں پر سنجیو نام کے لڑکے کو یہاں پر ہم سیٹ کر دیتے ہیں تو سنجیو جب یہاں پر کھڑا ہوگا تو اس کا جو یہ سائیڈ ہوگا یہ رائٹ ہینڈ ہوگا اس سائیڈ آپ کا لیفٹ ہینڈ ہوگا اور یہاں پر ہم راجیو کو دائیں ہاتھ کی پر پڑے گی اور یہاں پر جو راجیو نام کا لڑکا ہے اس کی پر سنجیو کے دائیں ہاتھ کی طرف ٹیچ کرے گی تو پوری طرح سسپسٹ ہو گیا آگے پر سن ہوتا کہ راجیو کا موک کس اور ہے تو راجیو نام کا لڑکا اس سائیڈ سنجیو کا موک کدھ ہے تو سنجیو ادھر ہے مطلب اتر سائیڈ میں اور لیکن سم موک ہیں ایک دوسرے کے تو یہ جو ہے آپ دس سیڑ آنسور ہوگا تو امید کرتا ہوں کوششن آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہاں پر پر نمبر پرسن کی بات کریں گے سمجھ سیام ایک خموے کے سامنے کہنے مطلب سور اس پہلے کا تات پر سور اس کو ہی لے کر چلنا ہوگا سور اس سے سم مندھت پرسن ہوگا دوستو تو و کو اوپر کر دیں گے کیونکہ سور اس یہاں پر پرسیم کی اور ہو جائے گا اور جیسے کہ میں سوتر آپ کو بتایا تھا ایک فرسٹ پارٹ میں این ای اس کے بعد ایس ڈبلو ٹاپ میں نے رکھ دیا تو بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ پرسن آگے بولتا کہ یاد کھمبے کی سایہ جو ہے ٹھیک اس کے دائنی اور پڑ رہی ہے تو سیام کا مکھی سایڈ میں تو کہنے پرسائیں ہوگی دائیں ہاتھ کی اس سائیڈ میں نیچے ہوگی چونکہ یہاں پر سور اس ہوا ہے اور یہاں پر بات کر دیں گے سیکنڈ سٹیپ میں کھمبی کو کر دیں گے مطبب پول کو کرتے ہیں تو پول کی جو پرسائیں ہوگی وہ سیدھے ٹچ کرے گی مطلب کی یہاں پر سیام کے دائیں ہاتھ کی طرف تو یہ پس ٹھو گیا کوششن اور یہاں پر دیتا کہ سیام کا مکھ کس سائیڈ میں ہے تو سیام نام کا لڑکہ یہاں پر بیٹھا ہوا سیام کا مکھ اس سائیڈ میں مطلب اتر کی طرف ہے according to alternative دیکھیں گے تو بھی آپ کا correct answer ہوگا تو بس اس ویڈیو میں نے پرشان سے related question جکر کیا سور است اور سور ادھے سے اگر ویڈیو اچھا لگے تو like share subscribe کنال نہ بھولے ملتے اگلے ویڈیو میں thank you for